عرب سیمی اومان کے ساحل کے قریب ایک اسرائیلی تیل ٹنکر کو ڈرون حملے سے نشانہ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں جہاز پر سوار کم از کم دو افراد مارے گئے ہیں اسرائیل نے اسے اپنے خلاف ایک حملہ قرار دیا ہے اور اس کا الزام ایران پر آئیت کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق مرسر اسٹریٹ نامی اسٹیل ٹنکر پر جمرات کے روز حملہ کیا گیا تھا یہ کمرشیل جہازوں پر ہونے والے حملوں میں سے برسو بعد حلاقت کا پہلا واقعہ ہے حالانکہ کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے تاہم اسرائیلی حکام نے اس ڈرون حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار کھیرایا ہے مرسر اسٹریٹ لندن میں ریجسٹر زوڈیک میری ٹائم کے زیر انتظام ہے جو اسرائیلی عرب پتی تاجیر ایال اوفر کے زوڈیک گروپ کا حصہ ہے کمپنی نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ حملے میں عملے کے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں ان میں سے ایک برطانیہ اور دوسرا رومانیہ کا شہری تھا ان دونوں کے نام نہیں بتایا گئے ہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ حملے کے بعد کیا ہوا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ کمپنی سمجھتی ہے کہ عملے کے کسی اور فرد کو نقصان نہیں پہنچا ہے زوڈیک میری ٹائم نے کہا ہے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت خالی کارگو مرسر اسٹریٹ تنزانیہ کے دارو سلام سے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا اسرائیلی حکام نے اپنا نام مغفی رکھنے کی شرط پر بتایا کی اس حملے میں ایران کا ہاتھ ہے تاہم اپنے دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا امریکی بحیرہ کے پانچویں بیڑے کی طرف سے ہفتے کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مرسر اسٹریٹ اب امریکہ کا جوہری ایندھن سے چلنے والا تیارہ بردار جہاز یو ایس ایس رونالڈ ریگن اور گائیڈیڈ میزائل سے لیس جہاز یو ایس ایس مشر کی حفاظت میں ایک محفوظ بندرگاہ کی جانے پڑھ رہا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی بحیرہ سے وابستہ دھما کا خیز مادوں کے ماہرین اس جہاز پر موجود ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ عملے کو مزید کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اور اس لئے بھی تاکہ وہ حملے کی تفتیش میں مدد کر سکیں ابتدائی تفتیش یہ واضح اشارے ملی ہے کہ یہ درون حملہ تھا پانچویں بحیری بیڑے کے بیان میں دھما کا خیز امور کے ماہرین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ حملہ ہوا ہے تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بات کا تعیون کس بنیاد پر کیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ ہی تھا امریکی مرکزی کمان نے ثبوتوں کے بارے میں پوچھے گئے سوالوں کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان حالیہ مہینوں میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے دیگر جہازوں پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں اسرائیلی حکام ان حملوں کے لیے ایران پر انظام لگاتے ہیں ایک مہینہ میں یہ دوسرا واقعہ ہے جب اوفر کی کمپنی سے تعلق رکھنے والے کسی جہاز کو نشانہ بنائے گیا ہے جولائی کے شروع میں زوڈیک میری ٹائم سے کسی وقت وابستہ سی ایس اے وی ٹینڈل کنٹینر جہاز پر اس وقت دھماکہ ہو گیا تھا جب گو شمالی بہر ہند میں تھا دوسری طرف اسرائیل پر ایران کے جوہری پروگاموں پر حملے کرنے کا شبہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے حالی ہم ایران کا سب سے بڑا جنگی جہاز خلیج اومان کے قریب پر اصرار حالت میں ڈوب گیا تھا اسرائیلی جہاز مرسر اسٹریٹ پر حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کوئت میں ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ویانہ میں ہونے والے جوہری مذاکرات کو غیر معاینہ مدت تک طول نہیں دی جا سکتی ویانہ میں جاری جوہری مذاکرات کئی ماہ سے تعطل کا شکار ہیں دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی ابراہیم رئیسی نئے صدر کا عہدہ سبھان لے والے ہیں اور تہران کی جانب سے مغربی ملکوں کے حوالے سے زیادہ سخت موقف اختیار کی جانے کی توقع ہے بیرو ریپورٹ بللٹ ٹائمز ملک ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقا